تجھے درد دوں تو نہ سہ سکے تجھے دوں زبان تو نہ کہہ سکے تجھے دوں مکام تو نہ رہ سکے تجھے مشکلوں میں گھرا کے میں کوئی ایسا رستہ نکال دوں تیرے درد کی میں دوا کروں کسی غرض کے میں سوا کروں تجھے ہر نظر پہ اُبور دوں تجھے زندگی کا شعور دوں کبھی گر بھی جائیں گے غم نہ کر ہم مل بھی جائیں گے غم نہ کر تیرے ایک ہونے میں شک نہیں میری نیتوں کو تو ساف کر تیری شان میں بھی کمی نہیں میرے اس کلاب کو معاف کر اور یہ بات مجھے آپ کی بات سے ذہن میں آئی کہ بہت سادے لوگ وہ ہم سے کنیکٹ ہونا چاہتے ہیں لیکن جو سوشل میڈیا ہے اس کے طرح بھی ہم کنیکٹ ہو سکتے ہیں اچھے آپ پاکستان آئے آپ نے آکے یہاں پر ایکٹنگ بھی کی آپ بوویز میں بھی کام کر رہے ہیں آپ پویٹری بھی کرتے ہیں آپ پینٹنگ بھی کرتے ہیں آپ پاکستان کے لئے آپ کام کر رہے ہیں تو یہ آئیڈیاز آپ کے پاس آپ پلان کر رہے ہوتے ہیں سب چیزیں کہ اب مجھے یہ کرنا ہے اب مجھے یہ کرنا ہے اب مجھے یہ کرنا ہے اس سے یہ اجیب کرنا ہے یا بس کرتے چلے جا رہے ہیں جو ہورا ہے وہ ہوتا چلا جا رہے ہیں زندگی کو آپ کس طرح دیکھیں پلان جیسے آرہا ہے بایسے ہوتا جائے مجھے بچپن میں ریوالت مجھ سے سوالی کہتا تھا کہ تمہارا تمہارا بڑا بیٹا ہے تیرا پلان کیا ہے تو میرا تو ہمیشہ سے ایک ہی پلان رہا ہے انہوں نے بلا کیا میں نے کہا تیرا پلان پلان تو ہو گیا تھا میں نے بس یہ مزے سے گزارنا ہے بس میرے مزے سے کسی کا بھلا ہونا چاہیئے اور میں مجھے سیکھنا چاہیے اور دوسرے اتنی ساری چیزیں جو کہہ رہی ہیں میں کرتا ہوں میں بالکل کرتا ہوں اور یہ بہت کم چیزیں جو میں کرتا ہوں بہت ساری چیزیں رہ گئی ہیں مجھ سے جو میں نے کرنی ہے میں کوئی man made نہیں ہوں میں کوئی hand made نہیں ہوں ہم سب کو خدا نے اپنے سر سے بنایا اس کو کوئی غم ہوگا نا کہ اتنے سارے لوگ بنائے اور اس میں ہم سب کی اتنی زیادہ importance کہ اس کی کہانی ہمارے بغیر مکمل نہیں ہم important ہیں important تھے اور ہم important رہیں گے یہ ہم پہ ہے کہ ہم اپنی importance ڈونٹ لیں کیونکہ خدا نے کوئی چھوٹا نہیں بنائی آپ نے کتے بڑے ہو جائیں بالکل درست اچھے اسے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں میں چاہوں گی کہ اگر آپ کچھ تھوڑا سا اپنا لکھا ہوا سنا دیں لکھا ہوا ہم لوگ جو چیز دیکھتے ہیں اس کو یقینی سمجھ بیٹھتے ہیں حالانکہ آنکھوں نے ہمیشہ دھوکھا دکھایا آنکھوں نے دکھایا زمین آسمان ملے ہوئے آنکھوں نے دیوارپار نہیں دکھایا تو آنکھیں ایک عجیب داستان آنکھیں ایک عجیب داستان کھولی ہوں تو دھوکا بند ہوں تو خواب کھول کر دیکھوں تو محدود بند ہوں تو انمول ہمیں چھوڑے پہ یقین دیکھنے پہ بھروسہ اور سومنے پہ ایمان بھول گئے احساس کو جو کبھی چھو کے بھی نہیں چھوا سب دیکھ کے بھی نہیں دکھا اور سوم کے بھی نہیں سمجھا تو محسوس کرنا شکر گزاری اور یہی اصل بادشاہت جینے کا راز تو شکر کرو اس لمحے کا جو جی لیا شکر کرو اس احساس کا جو محسوس ہوا اور شکر کرو اس شخص کا جو کھولی آنکھ نہ دیکھ پائی لیکن ساتھ ہمیشہ ساتھ رہا تو یہ جان لو تو یہ جان لو وہ زندہ ہیں وہ زندہ ہیں وہ زندہ ہیں وہ شخص تم بھی ہو اور وہ شخص تم بھی ہو ہم اشرب ہیں ہم اہلِ نبی ہم پیر فقیر ہم آلِ علی ہسی عوپ تھے بھی ہسی اہد تھے بھی ہسی دلدارانی مہتلوچ ہسی کم کمین تے شاہ ولی ہسی بلے شاہ اسی مہر علی یہ جینہ سوخہ جینہ ہے یہ جینہ سوخہ جینہ ہے ہسی یوکھا انہو کر بیٹھے ہسی ڈر بیٹھے ہسی لڑ بیٹھے ہسی پیار دی بولی پھل بیٹھے ہسی یار دی خاطر آیا ا intent ہسی یار مناون پھل بیٹھے میں موڑ موڑ پچھے تک دارے میں ڈر دے مارے لکھ لا رہا میں کل دے نارے لاندارا میں آج دیواری پھل بیٹھا جد شکر گزاری کی دیتے غم سارے نیری بلویٹ کیا بات کیا بات اسی اسی پیار بھی بولی بلویٹ ہے کیا کہنے کیا کہنے اچھے جو سوال ہیں اگر ہم لے سکیں اگر پاسٹیبلیٹی کسی کوئی سوال ہے بیٹا مائک کا انتظار نہ کرو اپنی آواز چیک کراؤ کتنی ہے زور سے بولو نہیں آسکی ان کو سوچ سننی ہے ایک سوچ اقل سے پسن گئی ایک سوچ اقل سے پسن گئی مجھے یاد تھی کہ بدل گئی میری سوچ تھی کہ وہ خواب تھا میری زندگی کا حساب تھا میری جستجو کے برعکس تھی میری مشکلوں کا وہ عکس تھی مجھے یاد ہو تو وہ سوچ تھی جو نہ یاد ہو تو گمان تھا مجھے بیٹھے بیٹھے گمان ہوا گمان نہیں تھا خدا تھا وہ میری سوچ نہیں تھی خدا تھا وہ خدا کے جس نے زبان دی مجھے دل دیا مجھے جان دی وہ زبان جسے نہ چلا سکے وہی دل جسے نہ لگا سکیں وہی جان جسے نہ منا سکیں کبھی مل تو تجھ کو بتائیں ہم تجھے اس طرح سے ستائیں ہم کبھی مل تو تجھ کو بتائیں ہم تجھے اس طرح سے ستائیں ہم تیرے عشت تجھ سے چھین کے تجھے میں پلا کے رولائے تجھے درب دوں تو نہ سہ سکے تجھے دوں زبان تو نہ کہہ سکے تجھے دوں مکام تو نہ رہ سکے تجھے مشکلوں میں گھرا کے میں کوئی ایسا رستہ نکال دوں تیرے درب کی میں دوا کروں کسی غرض کے میں سوا کروں تجھے ہر نظر پہ عبور دوں تجھے زندگی کا شعور دوں کہ ابھی گر بھی جائیں گے غم نہ کر ہم مل بھی جائیں گے غم نہ کر تیرے ایک ہونے میں شک نہیں میری نیتوں کو تُساف کر تیری شان میں بھی کمی نہیں میرے اس کلام کو معاف کر بہت شکریہ میں یہاں موجود بیٹھے بچوں کی آنکھوں میں وہ ایکسائیٹمنٹ اور وہ خوشی بیک رہی ہوں ابھی ہم آرہتے ہیں آپ نے بڑا خوبصورا جملہ کہا تھا کہ لوگ غزلے کہتے ہیں آزاد نظمے کہتے ہیں تو آپ اپنے بارے میں بتا رہے ہیں کہ آپ کون سے شاعر ہیں آپ کیا کہتے ہیں میں چاہوں گی آپ کی زبانی ہی سنیں آپ کیا سمجھتے ہیں شاعر ہونے کے لیے ایک کریکلم ہے اس کا ایک علم ہے میں اس علم کے طور پر نہیں کیا تھا اس وجہ سے میں اپنے آپ کو شاعر کلیم نہیں کر سکتا اس کا ایک اس کے ایٹکیٹس ہیں اور میں نہیں پتا ہے وزن کیا ہے مجھے نہیں پتا میں کانوں سے سنتا ہوں جب میرے کانوں کو سمجھ آتا ہے اور جیسے مجھے چیز آتی ہی میں ویسی لکھتے تھا اس سے پہلے جب میں نے نظم پڑھی تھی لوگ سمجھتے ہیں میری میری نظم نہیں جیسا لیکن جو سب سے پہلے کلوں میں نے لکھی دیا اور کوئی بھی چیز کسی کی ہوتی نہیں یہ ہم سے چیزیں لکھوائی جاتی ہیں یہ امانتیں ہمارے پاس ہمیں صرف دینی ہیں it is not important who's written it it's not important who's saying it the important thing is what it does to you یہ آپ کو کیا کرتا ہے آپ کچھ بھی پڑھیں ایک بال پڑھیں ایک والے پڑھیں شرلوک پڑھیں کوئی بھی پڑھیں شیکسپیر پڑھیں اگر وہ پڑھتے آپ بہتر انسان نہیں بن رہے تو معذرت کے ساتھ وہ پڑھنا چھوڑھیں وہ آپ کے لئے نہیں میرے لحاظ سے تو ہاں تو لوگ آزاد شائر بھی ہوتے ہیں میں تھوڑا ساوارہ ہوں اب آپ دیکھیں لوگ بولتے ہیں آپ کا زیادہ لوگ مجھے بلوج سمجھتے ہیں ایک میرا پیار بھی رہا ہے اس کتے سے اور بچپن سے رہا اور مجھے ایسے دوست ملے جنہوں نے مجھے سکھایا نوابزادہ لشکری رہیسانی صاحب میرے ایک استاد بھی رہے میرے دوست نہیں ہیں تو میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا بلوجستان کے بارے میں انور اکبال بلوج صاحب ایک لیجنڈ تھے یہاں کے ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا یہ سب سے قدیم جگہ ہے اور یہاں کے لوگ سب سے عجیب ہیں اگر پنجاب کی بات کروں تو پنجابیوں کے ایک الگ مزاج ہے مہمان نواز تو پوری سب ہیں لیکن سادی نے بھی بلوچوں کے بارے میں بولا کہ سادی نے ایک دوست میں چھوٹا سو سنا دیا سادیہ روزِ ازل حسن با ترکاندار کہ سادی جز دن ہم نے دنیا بنائی ہم نے حسن ترکوں کو دے دیا سادیہ روزِ ازل حسن با ترکاندار اقل و دانش ہما با مردمِ ایراندار حشواؤنات زکا با مردمِ ہند کو ساری بایا با با بلوچاندار بلوچ واحد دوست ہیں جو میں نے دیکھے اور میں نے آزمائے جتنے میرے بلوچ دوست ہیں ان کی دوستی ایسی ہے کہ اس میں پھر وہ اپنا نفع نقصان نہیں دیکھتے باقی سب قومیں اپنے نفع نقصان دیکھتے ہیں بلوچ واحد ہیں جو نفع نقصان نہیں دیکھتے وہ بس یاری جانتے ہیں اس لئے میرا اور اتنے تلیمی لوگ اور اس لئے تلیمی جگہیں اور اتنے ببصورت جگہیں آپ ہمارے گھر کی نانی ہمارے گھر کی نانی کالی ہمارے گھر کی بڑا جوگی ہمارے گھر کا تو اس لئے برد پلیس ایک در مقصد سوالی ایسی ایسی ہے ایسی ہے یہ تو جگہ ہے یہ تو حسین جگہ ہے مجھے یاد ہے اللہ برشی زیو بفتار کی والدہ سے میری ایک دفعہ بات ہو رہی تھی تو میں نے بھلا آپ کوئٹہ آئیں ہیں کیوں؟ کوئٹہ کیوں آئیں آتی؟ میں یہیہیہ سے کہتا تھا کہ جب لندن میں جاتی تھی میرا دل بھر آتا تھا مجھے لندن سے پو آتی تھی مجھے واپس اپنے کوئٹ آنے تھا یہ سب سے دنیا کا سب سے خوبصورت حسین شہر تھا اور یہ سب لوگ میں دیکھ رہا ہوں آپ لوگ پھر اس کو حسین بنائیں گے پیار سے بنتے ہیں حسین زبردستی سے نہیں بنتا اور سب لوگ آپ لوگ پیار کرتے ہیں تو یہ واپس حسین ہے اور حسین رہے گا